لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا تعلق ہے محرمات سے کہ محرم کون ہوتے ہیں اور محرم کون نہیں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس سوال کا جواب آلڑی معلوم ہو تو آپ کو ایسا لگے کہ بھائی کبھی انسان کو ایسے ہوتا ہے کہ یار اس طرح کا سوال کیوں پوچھتا ہے کوئی اس طرح کبھی نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اگر کوئی ایک علم دے دیا ہے اور کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے تو کبھی اس طرح کا خیال نہ دل میں لائے کریں اس سے غرور پیدا ہوتا ہے اور پھر یہی غرور کبھی سر چڑھ جاتا ہے تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بڑا علم اللہ نے دیا ہے اور وہ پھر کسی کو خاطر میں نہیں راتے اور پھر کبھی کسی کی آپ انسرٹ کر دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے کبھی یہ گمان نہ کیا کریں کہ آپ کسی سوال کو ایسے نہ لیا کریں کہ یار یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے کیونکہ ہر ایک الگ الگ لیول پوف علم پر ہوتا ہے اینیوے تو بات کرتے ہیں سوال سے متعلق کہ محرم کون ہوتے ہیں اور غیر محرم کون ہوتے ہیں ویسے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس بات کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے سورة النور کی اگر آپ آیاء نمبر 31 ملاحظہ فرمائیں لیکن میں آپ کو ایک لسٹ دے دیتا ہوں جس میں اس ریفرنس کا بھی استعمال ہے اور اس ریفرنس کے علاوہ بعض رشتوں کا بھی استعمال ہے جو ہمارے ہاں کلچرلی موجود ہیں محرم پہلے تو یہ جان لے کہ کسے کہتے ہیں کہ بھئی جن سے آپ پردہ نہیں کرتے پردہ نہیں کرتے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے آگے جو ہے آپ جو ہے وہ ایسے انداز میں چلے جائیں لیکن مراد یہ ہوتا ہے کہ ان سے آپ کا پردہ نہیں ہوتا شوہر ہو گیا شوہر کا تو خیر خربت کچھ اور ہی اس میں ہے اسی طرح جو ہے وہ آدمی ہے تو بیوی تو میں مرد بتا رہا ہوں آپ اس کی عورت خودی فگر آؤٹ کر لیں سوچ لیں تو عورتوں کے لئے پردہ کن سے نہیں ہے ایک تو شوہر دوسرا باپ تیسرا چاچا سگا چاچا یہ مامو مامو یہ سوری یہ رشتے کے چاچے نہیں سگا چاچا اور اسی طرح جو ہے رضائی چاچا یعنی کسی عورت کا اگر کسی بندی نے دودھ پیا ہو تو وہ عورت کا شوہر جو ہے اس کا رضائی باپ ہو جائے گا اور اس بندے کا بھائی اس کا رضائی چاچا ہو جائے گا تو رضائی چاچا بھی چاچا ہی کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح مامو تو رضائی مامو بھی شامل ہو گیا اسی طرح سسر سے بھی پردہ نہیں ہے وہ بھی باپ ہی کے اس میں ہے سسر سے بھی نکاح حرام ہے یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اس لئے انہیں محارم کہتے ہیں اچھا اسی طرح جو ہے بیٹا اسی طرح پوتا یعنی بیٹے کا بیٹا اب اس میں پڑ پوتا بھی آ گیا اور پڑ پوتے کی اولاد سارا آ گیا اس میں اولاد کی اولاد بھی آگی سب آ گیا پھر اچھا اسی طرح جو ہے شوہر کا بیٹا یعنی شوہر نے اگر ایک سے زائد شادی ہوئی ہے تو کسی اور بیوی سے جو اس کا بیٹا پیدا ہوا ہوا تو وہ بھی جو ہے محارم میں ہوتا ہے جسے سوتیلا بیٹا کہتے ہیں اچھا اسی طرح داماد جو ہے وہ بھی بمثل بیٹے ہی ہوتا ہے اس سے بھی حرام ہوتا ہے اچھا اسی طرح بھائی ہو گیا اب یہ بھائی محلے کے بھائی موب گولا بھائی یہ بھائی نہیں چچا ذات بھائی نہیں جو سگا بھائی ہے یا سوتیلا بھائی ہے کوئی بھی کیٹیگری میں بھائی جو ہوتا ہے رشتے والا بھائی جس کے ساتھ خونی رشتہ ہو کسی نہ کسی طریقے کا یا پھر ماں شریک بھائی کہ ماں ایک ہے باپ اگر علیدہ ہیں یا پھر جو ہے باپ ایک ہے ماں علیدہ ہیں بھائی اسی طرح بھتیجہ اسی طرح بھانجا اسی طرح باقی مسلمان عورتیں اسی طرح کافر باندیاں یا پھر وہ لوگ جو بچے ہوں ابھی کم سے نہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے دودھ پیسا بچہ ہے یا کوئی نابالغ بچہ ہے اسی طرح جو ہے نامحرم رشتے بھی ہیں یعنی وہ رشتے جن سے پھر پردہ ہوگا آپ کا یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا یہ خالہ ذات بھائی اور مامو ذات بھائی اور چچا ذات بھائی یہ جناب یہ جو ہے نا یہ نامحرم ہے اسی لئے وہ ہندو کہتے ہیں کہ یار تم لوگ بڑے عجیب لوگوں کو بھائی بھی کہتے ہو شادی بھی کر لیتے ہو وہ ایکچلی کیونکہ قرآن کی رو سے یہ بھائی نہیں ہیں وہ تو ہمارے ہاں کیونکہ کلچر ایسا ہے اس لئے بڑوں کو نام سے نہیں بولاتے اس لئے لفظیں بھائی لگا دیتے ہیں لیکن یہ وہ بھائی کے معنی میں نہیں آتے تو اس لئے وہ بیچارے بڑے کنفیوز چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی بھی کہتے ہو شادی بھی کر لیتے ہو اچھا تو یہ جو خالہ ذات مامو ذات چچا ذات پھپی ذات یہ بھی نامحرم ہے اسی طرح دیور بھی نامحرم ہے جیٹ بھی نامحرم ہے اسی طرح بہنوئی بھی نامحرم ہے اور نندوئی بھی نامحرم ہے یعنی نند کا شوہر ٹھیک ہے اچھا اسی طرح خالو خالہ کا شوہر وہ بھی نامحرم ہے اسی طرح پھپا یعنی پھپی کا شوہر یہ بھی نامحرم ہے اسی طرح شوہر کا باپ سسر وہ تو محرم ہے لیکن شوہر کا جو چاچا ہے وہ نامحرم ہے ہمارے ہاں کلچرلی جو ہے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا بعض جگہوں پر کہ شوہر کے چاچے جو ہے نا وہ ان چیزوں کا کبھی خیال نہیں رکھتے یا شوہر کا جو مامو ہے نا وہ بھی نامحرم ہوتا ہے وہ اپنے بڑے پن میں کہ بھئی ہم تو بڑے ہیں نہیں جی آپ نامحرم ہے جی اچھا اسی طرح شوہر کا خالو یہ بھی نامحرم ہوگا اسی طرح شوہر کا پھپا یہ بھی نامحرم ہوگا اسی طرح شوہر کا بھتیجہ بھی نامحرم ہے شوہر کا بھتیجہ وہ آپ کے نامحرمات میں سے اسی طرح شوہر کا بھانجہ بھی نامحرمات میں تو اب یہی چیز آپ اُلٹ کے بیوی کی طرف کر لیں کہ شوہر کے لیے بیوی کی بھتیجی نامحرم ہے اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کی بھانجی نامحرم ہے تو ادھر بھی رشتے آگئے ادھر بھی رشتے آگئے تو اب اس کو یہ ایک لسٹ ہے جو میں نے آپ سے مختصرا شیئر کی ہے اب اس کو آپ دونوں طرف سے خود جانچ پڑتال کر لیں اور ساتھ ساتھ سورة نور جو ہے اس کی آیہ نمبر 31 کا ترجمہ بھی دیکھ لیں امید کرتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلاتفارم